ونوڈ یہ برشتہ چار کی جو لڑائی ہے یہ بی جے پی پیچھے آنے کو تیار نہیں ہے پردان منتری کے بیانوں کو اگر ہم گوھر کریں یا آمیت شاہ کا جو آج بیان آیا پسچمی اتر پردیش میں تھے سنجیب بالیان کے گاؤں میں گئے تھے اور ادھر وپکش جو ہائی توبہ مچا رہا ہے کہ ایک طرفہ ہے جی سب کچھ پبلک کا نظریہ وہ کتنا اہم ہونے والا ہے اور وہ نظریہ کیا ہے کچھ تھا لگ پائی آپ کو دیکھئے پورا یہ چناؤ لوگ سبا کا اس کا کیندری مددہ بن گیا ہے بھرشتہ چار بنا متیا چار بھارتی انتہ پائیٹی شروع سے اور خاصے پردان منتری نیند مودی جی اس نریٹیب پہ چناؤں میں جا رہے ہیں کہ سامنے سارے بھی پکشی جو ہے بھرشتہ چار کی مورتی ہیں اور میرا کام ہے ان کو صاف کرنا ان کو سجا دینا دلانا اور میں یہ کام ابھی بھی کرنا ہوں آگے بھی کروں گا اور اسی ساتھ ساتھ قدم تال ہو جاتی ہے کہ جناردن ریڈی آ کر ماں کی گود میں بی جے پی کو ماں کہتے ہیں نوین جندل امیدوار بنا دیے جاتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح وہ بڑی شدت کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرح جب پائیٹی میں ایسے لوگوں کو شامل کرتے ہیں جن پر بھرشتہ سارے کمیر آروپ ہیں تو ان کی لڑائی جو ہے اس کی دھار کمجور ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے بھوتری ہو جاتی ہے اور بیپکش کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ دیکھئے جو ان کے ساتھ چلا جاتا ہے وہ تو کلین ہو گیا اور جو نہیں گیا اس کو آپ نے جیل میں ڈال لیا عام آدمی سے کس کا سوٹی پر پرکھ رہا ہے دیکھیں عام آدمی میں ایک دھارنا یہ ہے کہ سارے نیتا جو ہے بھرشتہ چار میں سنے ہوئے یہ ایک جنرل دھارنا ہے لیکن عام آدمی یہ بھی دیکھ رہا ہے عام آدمی جو ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمام سارے لوگوں پر کاریوائی ہو رہی ہے لیکن انہی پر کاریوائی ہو رہی ہے جو سرکار کے بیرودی پکش میں ہیں یہ بھی عام آدمی پارٹی دیکھ رہا ہے اب وہ اروند کیجی نیبال کو دیکھ رہا ہے منیس سعودیہ کو دیکھ رہا ہے سنجسٹی کو دیکھ رہا ہے تو بڑا جو کھم مالیا ہے دودھاری تلوار سے کھیل رہی ہے بی جے پی نہیں نسید روپ سے اگر یہ کاریوائی مالی یہ بلکل ایسی ہوتی ہے کہ کوئی نہیں بچنا ہوتا اور جو جن کے نام آپ نے گنایا ہے جو آج خبر بھی ہے انڈین ایکسپس میں اگر یہ سب بھی باقیدہ ٹرائل فیس کر رہے ہوتے اور ان کے ارے کم سے کم ایڈی کے لوگ انہوں سمن لے کے جا تو رہے سمن لے کے جا رہے ہوتے انہوں پر بھی چھاپے پڑ رہے ہوتے میں نے اسی لیے کہا جی پی ایس جو ہے نا ایڈی والوں کا وہ جی پی ایس صرف اڈریس دکھاتا ہے تو پردھان منتری جی کی یہ مہم بہت اچھی مہم مانی جاتی ہے لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہاں واقعی وہ گمبیر ہیں لیکن جب جیسے ہی دیتا جس پر بی جے پی خود آروپ لگاتی رہی ہے آروپ ہی نہیں لگاتی پوری فیرس جارے کرے سی بی آئی جانس کی مانگ کرتی رہی یہ سارے کیس آپ نے دیکھے ہیں اب اس میں سب سے بہت سوار کرپاہ شنکر سنگھ کا عمل نام لیا کرپاہ شنکر سنگھ پر تو بغیدہ پرس کانفرنس کر کر کے ان کے خلاف سی بی آئی جانس پیٹھائی گئی اور اس کے بعد وہ آج کرپاہ شنکر سنگھ پر پرس کانفرنس کرنا لیکن وہی کرپاہ شنکر سنگھ جانپور سے چناؤ لڑ رہا ہے اور ایمن سرما اب آپ نے ایک بات کہی آخری سوال اور یہ سب سے اہم سوال ہے بینود رشتہ چار ایک بڑا مدہ تو بنتا دکھ رہا ہے لیکن کیا اسی پر ووٹ بھی ڈالیں گے آپ نے 89 کے زمانے کی پترکاریتہ بھی کی ہے جب ایک پرچی وہ پرچی کبھی دکھائی نہیں پرکہ سب کچھ میرے پاس ہے یہ پرچی لے کر اور چناؤ بدل دیا تھا 415 سیٹ جیتنے والے بی بی سنگھ راجیو گانی 194 سیٹ پہ آگئے تھے 194 پہ آگئے بہومت خود نہیں لے پائی تھی کانگریس اور اسی لیے منورٹی سرکار بن گئی تھی بی پی سنگھ کی ویسا بدلہ آپ دیکھ رہے ہیں ویسا مدہ بنتا دکھ رہا ہے برشتہ چار اس بار یا مدہ ہے پر اور بہت مدے ہوں گے جن پر ووٹ ڈالیں گے نہیں اس پر ایک فرق ہے پچھلے اس سے اس کے پہلے برشتہ چار جب بھی مدہ بنا تو بپکش نے سرکار پر برشتہ چار کا عاروپ لگایا اس بار سرکار بپکش پر برشتہ چار کا عاروپ لگا رہی ہے یہ الٹی گنگا ہے لیکن اس کی محیم اس لئے کمجور پڑھ جاتی ہے جب یہ سارے پچھس لوگوں کی لئے یہ پچھس تو وہ ہیں سندیب جی جو پرموک لوگ ہیں جلہ استر اور راج استر پر جو لوگ روز جا رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں اور اس میں وہ نام شامل نہیں ہے جو بی جے پی میں ہیں پہلے سے ہی ہیں اور جن پہ بھی ایسی ایدی ایرپ پاؤں بھئی ویاپم گھٹالا سچ کام مل پایا ہے نہیں مل پایا تو ایسے بہت سارے نیتہ جو بی جے پی میں بھی ابھی بھی ہیں یا بی جے پی میں راجیوں میں جا رہے ہیں ان کا اس پر سوچی میں نام نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ مہم بہت اچھی ہوتی ہے اگر اس پر فیر ٹرائل ہوتا تو نشپکش ہو رہی ہے کیا کاروائی برشتہ چار مدہ بن رہا ہے ایک طرفہ کاروائی ہے لیکن بپکشن نے اس کا مدہ بنایا ہے اتیا چار کاروائی ہمارے اوپر اتیا چار ہو رہا ہے برشتہ چار بنام اتیا چار کیا یہ ایک ناریٹیو بیلڈ ہوگا آنے والے دنوں میں جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے